موسیقی لوگوں نے کردار ادا کیا وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا قابل ذکر معاملہ ہے تو ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ڈاکٹر فاطمہ حسن سے جو شکر رہی ہیں انجمن ترقی اردو کی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے سفر تہہ ہوا اتنا لمبا اور کیا کیا انہوں نے اپنے دور میں یا ان کے بعد یا ان کے پہلے والے دور میں ہوا اردو کی ترقی اور تربیج کے لئے ہیں اسلام علیکم علیکم ارل requires روکسا ہمارا سب سے پہلے تو ہمیں بتا دیجئے آپ کے یہ انجمن کب قائم ہوئی کیا مقاصد تھی اور کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے دیکھیں یہ تو اردو عدب اور ثقافت کی سب سے پہلے انجمن ہے جو انیسو تین میں قائم ہوئی تھی اور یہ قائم ہوئی تھی سرسید کی ایڈکیشن سوسائٹی کے تحت ایک شاہد کی طور پر لیکن جب ان کو بیٹش گورورمنٹ سے یہ دھنکی ملی کہ اگر وہ دوپاو ہی نظریہ پر زیادہ اردو پر زیادہ زور دیں گے تو ان کی یونیورسٹی کا فنڈ یہ کر دیا جائے گا سیس کر دیا جائے گا تب نواب محسن الملک نے انجمن ترکی اردو کی بنیاد ٹالی اور اس کو پھر زندگی اس وقت ملی جب بابا اردو اس کے سیکرٹی بنے اور وہ اس کو لے گئے اور انگاباد ہیڈرباد تکر جہاں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ دارال تجمہ قائم ہو چکا تھا اردو میں وہاں کی یونیورسٹی کے لیے تو انہوں نے اردو میں کتابوں کے تراریم ہو رہے تھے وہاں پر انہوں نے انجمن کا دفتر بھی قائم کیا اور وہاں پہ اردو باہ کے نام سے ایک دفتر تھا اور پھر جب پاکستان بننے کے بعد وہاں سے وہ تقریباً دھائی ہزار یہ مختوتات اور ہزاروں کتابیں لے کر پاکستان آئیں اور یہاں پر جو آج کل اردو یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے یہاں پر انجمن کی بھی ایک پرانی بلڈنگ ہے جس میں ان کا دفتر تھا اور انہوں نے یہاں پر بھی کتابیں شایئے ہیں اور بہت کام ہوا یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیکٹری بازافتہ توقع جنہوں نے کام کیا جنہوں نے زندہ کیا اسے اب بابا اے اردو تھے یہ بتائیے کہ کیا پارٹیشن کے بعد اچھا پہلے سیکٹری شبلی نمانی تھے پھر بابا اے اردو لے گئے اور بابا اے اردو نے دین کام کے ہے نا وہاں کو آپ نے بتایا کیا انڈیا میں بھی کوئی اس کی باقیت موجود ہے بہت مستحتم ادارہ ہے وہاں پر انجمن طرح کے اردو ہند اور یہ ہمارا انجمن طرح کے اردو پاکستان ہے اور اس کی دہلی میں اس کا دفتر ہے اس وقت اثر پاروکی اس کے ڈائریکٹر ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری کتاب جو ابی جی شاہ ہے اردو شائری اور نسائی شہو تو یہ بیک وقت کراچی اور وہاں سے شائع ہو جو کی آپ کی کتب ہوتی ہیں وہ بیک وقت دونوں جگہ سے شائع ہو سی نہیں وہ ضروری نہیں ہے وہاں کی کتب لیکن آپ لوگ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسر سے راپنے پر یہ روائی اوبر ہے جب وہاں کے پچھلے سیکٹری بھی بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے اور ابھی یہ بھی اثر پاروکی سے بھی راپتہ رہتا ہے مگر کوئی یہ ایسا کوئی باقاعدہ رسمی سلسلہ نہیں ہے غیر رسمی طور پر وہ اپنی جگہ آزاد ہے اور ہم اپنی جگہ آزاد ہیں اور آپ کو پتہ ہے حکومتوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے اس کے بنیان پر تو اس کے کوئی اثنان پڑتی ہیں لیکن پڑتے جیسے ابھی کتابوں کا آنا جانا منع ہے اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک تو وہاں کی کتابیں آ نہیں رہی ہیں لیکن یہ بھی آسانی ہے کہ ہم ایک ساکھ یہاں اور وہاں کتابیں شائع کر لیتے ہیں تو اس پہ وہاں کی گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا آپ کی گورنمنٹ کو تو نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ تو گورنمنٹ کا نہیں ہے اعتراض اعتراض اتنی بیوقوف نہیں کہ ان چیزوں پر علمی ادارے جو ہیں علمی اور ثقافتی ادارے بے شک ان کو گورنمنٹ سے پھڑ ملتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ اب یہ آرٹس کونسل جیسے اسی طرح انچمنٹ رکھی اینڈو ہے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اردو کی ترقی کے لیے انڈیا میں کیا پاکستان میں بھی اسی رفتار سے ہو رہا ہے یا فرق ہے یہ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی اسی رفتار سے ہو رہا ہے وہاں بھی ہو رہا ہے وہاں بھی اردو کے پئی ادارے ہیں یہاں بھی اردو کے پئی ادارے ہیں سرکاری بھی ہیں یورپا ایک ستکاری اور نیوزتکاری ہٹرک کے دارے یہاں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں دیکھیں آپ نے قلی فرمایا کہ گورنمنٹ کی پولیسیز بہت متاثر کرتی ہیں سورتیال کو میرا سوال اگر اسٹیبلیش ہو جائے جو مودی گورنمنٹ ہے آج کی وہ ایسا ایمپریشن لگتا ہے ایسا اس سے تاثر ملتا ہے کہ وہ اردو کے بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کے بھی خلاف تو کیا یہ چیز وہاں پر کچھ آپ کو محسوس ہوتی ہے لیکن میں وہاں ہوں نہیں یہ تو میں نہیں جانتی لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ پہلے آنا جانا تھا وہاں کے عدیب و شاعر یہاں آتے تھے اور یہاں کے عدیب و شاعر وہاں جاتے تھے اور یہ داک کا ایک کتابوں کا میں نہیں جائے یا سستی جائے داک چلی جائے کرتی تھی مودی کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ یہ عدیبوں کے اور دانشوروں کے جو تبادلے تھے وہ باقاعدہ جو ہوتے تھے اور یہ جو کتابوں کی جو ڈاک سے پوسٹل ہماری ایکسچینج ہوتی تھی وہ روپ گئی ہے اب ہمیں کتابیں بھیجنی ہو یا وہاں سے منگا نہیں ہو تو وائے دوبائی وائے لندن اس طرح سے کرنا پڑتا ہے یا پھر پی ڈی اپ منگائے اور یہاں سے شاعر کرتے تو ایسے کتنی کتابیں وہاں کے شاعر ہو سکتی ہے یا یہاں کی وہاں ہو سکتی ہے اب یہ پاکستان آگیا ہے پاکستان میں ایک معاملہ شروع ہو گیا خود بابا اردو نے کام کرنا شروع کیا انہوں نے اپنا ایک اسٹیبلش کر لیا اس ادارے کی غیٹ کو پاکستان میں اسٹیبلش کر لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیا دور شروع ہوا نئے لوگ آئے سیکٹریشپ میں بھی نئے لوگ آئے اس میں سب سے بہتر کام آپ کو کس کا لگتا ہے کس زمانے میں دیکھیں بابا اردو کے بعد تو آلی جی آئے اور آلی جی نے بہت کام کیا یعنی اتنے برز تک ایک ادارے کو جو قائم رکھنا اور وہ کتابیں شائع کرنا اور یہ تحقیق کا کام اور اس سائلہ جو بابا اردو نے قومی زبان نکالا اور سیماہی اردو ایک رسال جنرل نکالا وہ سارا کام آلی جی نے ہی کیا اس کے بعد جب آلی جی اس مقام پہ جب بابا اردو اپنے دیت بیٹ پہ تھے تو انہوں نے آلی جی کو سیکٹریشپ کے لئے نامزد کر دیا تھا پھر جب آلی جی کی تنبیت بہت ناساز ہوئی ہے اور وہ کام کرنے کے فابل نہیں رہے تو انہوں نے مجھے نامزد کیا اور مجھے ایک لیٹر دیا کہ میں اس کو سنبھالوں تو اپنی اپنی جگہ سب نے یہ کام کیا بابا اردو نے بھی کیا آلی جی نے بھی بہت کچھ کیا اور ان کے زمانے میں گلشن اقبال کا یہ آفس جو ہے وہ قریدا گیا اور صدر نور الحسن جعفری تھے انہوں نے پھر گلستانی جوہر کی یہ زمین جس پہ اردو باغ بنا ہے وہ کیڈیے سے حاصل کی ڈاکٹر رسلو پھر ہوئی ان کے ساتھ تھے اور یہ تحتیق تنقید سالوں کا اجراء یہ سب کچھ چلتا رہا یہ آلی جی کے دور میں ہوا اس کے بعد اس کو ٹیک اپ آپ نہیں کیا یہ جو یورسٹری کے سامنے ادارہ بناوا ہے یہ کس کے دور میں بنا ہے تو اس میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں یا کیا آپ کو سہولتیں حکومت کی طرف سے ملیں یا فنڈز ملے کیسے بنایا جی اس میں پورا چو فنڈ ہے وہ صدر ممنون حسین کا ڈسکریشنری فنڈ تھا اور وہ انہوں نے تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اس مد میں مختلف افساب میں یعنی پہلے ایک منزل بنانے کے لیے دیا پھر دوسری منزل بنانے کے لیے دیا تو یہ اس میں اس امارت بھی بنی اس کو فنڈش بھی کیا جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری سہولتیں ہیں اس کی جنریٹر ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں وہ ساری اسی فنڈ میں یعنی جو اس وقت امارت کی حالت ہے اس کا فرس فلور سیکنڈ فلور اس میں ہال پردنس کرنی وہ سب آپ نے اس کو آپ نے فائنل کیا اچھا یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد مزید آپ کے دور میں انجیومن کے لیے کیا کیا گیا کیونکہ آپ یہ کہنے ہیں کہ پلوٹ تو اللہی لے لیا گیا تھا آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے کنسٹرکٹ کروایا ہاں مدد کروایا ہوئی ہاں اور فنڈ آپ نے فنڈ آپ نے ڈیریکٹ لیے جو انجیومن کے لیے یا آپ نے کہا کیسے اس کو منیج کے میں نے صدر سے کہا کہ میں تو اس وقت بیٹھی ہوں اس کی حفاظت کرلوں گی لیکن جو فنڈ آرہا ہے اس پہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ فنڈ خود برد ہو یا میری ازام آ جائے میرے پر ازام آئے تو فنڈ ڈائریکٹ نہ بھیجے جو آپ کا گورمنٹ کا پروسیجر ہے اس کے مطابق کامل کیجے تو اس کا جو اس کے کنسٹرٹنٹ نیسپاک جو گورمنٹ کے ہوتے ہیں نیسپاک لیمیٹید وہ تھے اور اس میں تین فریض تھے ایوانل صدر نیسپاک لیمیٹید اور فوکل پرسل سیکٹری انجومن جو میں تھے ٹھیک ہے تو اور پھر یہ ہوا کہ بھائی ان کو پیمنٹ تو انجومن کرے گی تو پڑ انجومن کو بھیجا جائے آ بھی جیا تھا میں نے کہا نہیں میں اس پڑ لینے کو تیار نہیں ہوں اس کا کوئی اور انتظام کرے تو وہ نیسپاک فاؤنڈیشن لاہول کو ٹرانسپر کیا گیا پڑ اور نیسپاک لیمیٹید اس کا کنسٹرکشن کرتی تھی اور انجومن کی کنسٹرکشن کمیٹی تھی جو اس پورے ان کی نیسپاک کی کاموں کی نگرانی کرتی تھی اور جب وہ یہ وہ سارے بہت ٹیکنیکل طور پر سام لوگ تھے تو وہ لوگ جب اس اس باقی کیجرنس دیتے تھے کہ یہ کچھ کا ہوا ہے یہ سیٹسپیکٹری ہے مکمل ہو گیا تب میں اس کے چھے اچھے یہ ہرائیٹ کی کیا ہے انجومن کی سوڑا سو سمجھائیے کہ کس طریقے سے ملتا پریزیڈنٹ ہوتا ہے سیکٹری ہوتا ہے اس کے نیچے کیسے یہ ہرائیٹ کی کیا ہے وہی ہرائیٹ کی ہے یہ اس کے تہت سوسائیٹی ایک کے تہت وہ ہے جو بنائی گئی ہے ریجسٹر ہے اور جیسے آرٹس کون سلکی ہے اس کے گورننگ باڈی ہے جس میں صدر ہوتا ہے سیکٹری ہوتا ہے اور خازن ہوتا ہے اور پھر اس کے جو گورننگ باڈی میں بران ہوتے جو پورے پاکستان سے ہوتے ہیں کتنی تعداد ہوتے ہیں دو پنجاب سے ہیں ایک انٹیریئر سین سے ہیں اندرونے سین سے اور دو کراچی سے ہیں وہ پورا میں نے اس کے اندر لکھ ہوا ہے یہ سارے لوگ اعدادی طور پر کام کرتے ہیں کوئی سرطار کی طرف سے کوئی ان کو مطلب کوئی نہیں تنخہدار نہیں تنخہدار سریف سیکٹری ہو سکتا ہے لیکن میں تنخہ نہیں لیتی تھی اچھا ہو سکتا ہے یہ کلاؤز ہے تنخہدار ہو سکتا ہے مگر میں تنخہ نہیں ملیتی اچھا اب آپ کو یہ انجیمن چھوڑے پر کتنا آفصہ ہوگی میں نے پانچ برس وہاں پہ سیکٹری کی ذمہ داری نبھائی دو ہزار چودہ میں گئی تھی دو ہزار اٹھار میں یہ بیلڈنگ مکمل کر دی اور میرے پیشن حضر دو بہت اہم مسئلے تھے ایک تو یہ اس بیلڈنگ کی تعمیر دوسرے بابا اردو جو مفتوطہ لائے تھے وہ سن انیس سو تیہتر میں آلی جی نے نیشن میوزیم میں رکھوا گئے تھے امانتن کہ انہیں در تھا کہ یہاں ڈسٹروئ نہ ہو جائے کیونکہ کوئی آرٹائیب نہیں تھی تو وہ مجھے میرے ذہن دوسری بات یہ تھی کہ لوگ آتے تھے کہ ہمیں مفتوطہ پر کام کرنا ہے یا دیکھنا ہے تو نیشنل میوزیم والوں سے ان کو تابع تو نہیں مل سکتا تھا نا جو انجیومن کر سکتی ہے تو میں یہاں پہ اس بیلڈنگ میں ہی پروپر آرٹائیب جو جس کے اندر خودکار وہ مفتوطات میں وہاں سے لے آئی پھر میں ایک کانفرنس میں امریکہ گئی تھی وہاں میں نے لاغنگ کی اور وہاں کی ارگنیزیشن ہے ہیل میوزیم آف لائیبریریز اور مینوسکریپس اور ایک ہے روشن ایسٹیٹیوٹ آف پرشیان لائنگویج لائیبریریز ان دونوں سے ایک مو یوں سائن کیا اور ان لوگوں نے یہ ذمہ داری لی تی مفتوطات کو ڈیجیٹائز کروائیں گے اور اس کو ویب سائٹ پر دلوائیں گے اور انہوں نے ساری مشین ایکسپرٹ ٹریننگ وہ سب کچھ دی اور اب وہ مفتوطات جو بابا اگر بلائے تھے وہ سارے ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں اس وقت سے شروع تھے جب میں تھی اب بکر کام ہو رہی پانچ سال میں آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ کام کی ہیں اب اس کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کارکردگی سے ان کے کام سے کتنی مطمئن ہے آپ بدایر مجھے نظر آرہ کہ انہوں نے جباہ صاحب نے بتایا ہے کہ اب وہ آئی بھی کشور کا ہی تو میٹن میں بھی بتایا تھا کہ نی ڈی یونی سٹی کے ساتھ لوگ ایک پرژیکٹ پر کام کرے جس میں جب آپ کی کوئی جیسے ان لوگوں کا ریختہ والوں کا کہ انہوں نے ٹائپ کر کے ڈال دیا ہے تو خود کمپیوٹر اے بنوار رہے ہوں اے بنوار رہے ہوں اے ادو کا بھی آواز میں آئے گا جو کچھ ریکارڈ ہو آواز میں آئے گا اس کی ٹیکنیکل ساری کو بتا سکیں گے بھی واجی جبال صاحب سے بات کریے کہ اس پر کیا کام سارے رہے ہیں ایک بڑا کام ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور یہ دیجٹائزیشن کا کام جہاں میں چھوڑ کیا تھی وہاں سے آگے بڑھا ہے بیڈنگ کا بھی کلون بنائے گر بھی لگا ہے سولر سسٹم بھی لگا ہے رسالے میں مطمئن ہیں ان کے کام سے دیکھے مطمئن اور غیر مطمئن کی بات کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں کام ہو رہا ہے میں اس بات سے مطمئن ہوں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک آدمی کسی عوضے پر رہتا ہے اس کے ذہن میں بہت سارے پلان ہوتے ہیں بہت سارے اس کے ذہن میں پلان ہوتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا اور اچانک اس کو چلتا ہے کہ یہ ہے اس کسی پلان ہوتے میں ہے کہ یہ یہ کرنا تھا اب اس میں سے جو آپ کے ذہن میں تھا کیا آپ نے اس کو ٹرانسفر کیا یا ٹرانسفر کیا کہ بھائی یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یا آپ نے اپنے ساتھ لیا آئی ساری چیزیں جو پلاننگ تھی منصوبہ بندی میرے میں منصوبہ بندی تھی وہ میں نے کر دیا اچھا ایک اس اورگنیزیشن اسٹیبلیش کر دی اور میں اس بات کے ست خلاف ہوں کہ ہم اپنی جمہوری کردار کو مسک کرتے رہیں کرتے رہیں کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے جو جہاں بیٹھ جاتا وہاں بیٹھ جاتا یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی انڈیسپینسبل نہیں ہے میں نے خود الیکشن کروا کے تک یہ کام انتقل کیا اس کے بعد میں نے خود فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں سے آجانا چاہئے کیونکہ یہ روایہ تنجمن میں رہی نہیں تھی الیکشن کی میرے ہی دور میں دو مرتفہ الیکشن مجھے کیونکہ ابھی کام مکمل ہونا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے کام مکمل کر چکہ جس کے لئے میرا دو تارگیٹ تھا ایک اس بلڈنگ کو بنانا دوسرا مین تارگیٹ دوسرا یہ محتوطات کی حفاظت کرنا اور زمین کی حفاظت کرنا اس کے ایسٹس کی حفاظت کرنا کیونکہ جب میں گئی تھی تو ریکار پہ کچھ نہیں تھا اور یہ جو کوئی زبان کو نکالنا ایک اچھے شکل میں جو ان کا بابا اردو کا رسالہ ہے اور وہ رکا ہوا تھا جو ریسرٹ جنرل تھا اس ریسرٹ جنرل کو سمائی اردو کے نام سے بابا نکالتے تھے اس کو میں نے شچمہی کر کے وہاں جا کے اچھے سے اپروف کروایا اور اس کو ریسرٹ جنرل بنا دیا یہ سارے کام کیونکہ میں اس سے تیلس گورورمنٹ میں تھی اور میں نے مینجمنٹ پڑھا ہے اور پڑھا یا ہے تو میرا بالکوئی گول اور ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ کھلر جب میں گورورمنٹ میں تھی تو کسی کو پتا چلا کہ پاک مہ سن کان اور کسی پہ کام کر رہی ہے سب کو یہ ہی پتا چلا کہ میں شائرہ ہوں عدیبہ ہوں اور کتابیں آرہی ہیں اور اس دوران ہی میں پی ایش ڈی کے از ایفیشین جیسی ایک ہستی پر جس کبھی سوہرس میں کام نہیں ہوا تھا تو میرا جو intellectual work ہے اور میرا creative work ہے یہ میرا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو انجومن چھوڑے ہوئے یا کام سن میں آپ میں 2018 تک تو 2019 تک 2018 میں وہ بلنگ بنی اور 2019 میں 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 ایلیکشن کروایا اچھا ایلیکشن کبھی ہوتے کتنے سال کے وعد وہ تو ان کے میرا خیال ہے دو یا تین برس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اب ڈیو ہو چکے ہیں کے نہیں یہ وہاں جا کے دیکھیں ان کا دستور ہے اس میں کچھ مینجویٹ میں ہوئے تھے وہ کیا ہے وہ اچھلیس دستور دیکھ لیجے ان کا اٹھا کے اس میں آپ پتا چل جائے گا کہ ڈیو ہو گئے کہ نہیں ہو اچھا آپ کی کہنے کہ کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے الیکشن کی نہیں میں یہ تہتیق کھتا رہا اور تہتیق بھی کس سطح کی جو آلہ سطح کی اب اگر پورے پاکستان میں کوئی تہتیق کا کام ہو رہا ہے انہیں کسی کسی کی مدد چاہیے انجیبن کی لائیگری میں آئے وہاں سے وہ لینا چاہے لے لے ان کے جو تہتیق مقالے ہیں ان کو چھپنا چاہیے کسی اے ایچ سی ریٹنگنائز رسالے میں وہ مستقل چھاپ رہے ہیں اب آرٹس کونسل تو رسالہ نہیں چھاپ رہی آرٹس کونسل تو کتابیں نہیں چھاپ رہے ہیں آرٹس کونسل جو ہے وہ دو عدب ان سارے فائن آرٹس کی جو تنیج پیدا رہا ہے اس میں عدب ہوتے نہیں آتا جتنا تقریبات ہوتا لیکن جو اس طرح کی ادارے ہوتے ہیں وہ مختلف افراد کے نام پر بہت سارے اور جو لوگوں نے کام کیا ان کے نام پر کونفرنس کرتے ہیں اس طرح کبھی کوئی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ آرٹس ہمیشہ بابا اردو لیکچر ہوا کرتا تھا تاسیسی لیکچر ہوا کرتا تھا اور کوئی اگر باہر سے آتا تھا شاعر انٹلیکچر شاعر سے زیادہ آپ کو یہ بتاؤ کہ بابا اردو شاعری نہیں شاعر کرتے تھے اب یہ تک انجمن سے شاعری کی کتاب نہیں شاعر ہوتی تحقیق کی کتاب سجید آدب شاعر ہوتا میں بتاتے ہوں کس کی کی ہے علی عباس حسینی کی خاتون کی کس خاتون کی میں نام ایک سٹری ملی یاد نہیں لیکن خاتون کی اب دس دن پندر دن پہلی اس کو تقریف ہوئی ہوتی مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن اکر 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 کیس میں ایسر بھی ہوا جیسے علی عباس نے خود ہی انیشیئیت کیا تھا کہ افثانیں ختم ہو جائیں گے اتنے بڑے افثان نکار گیا تو وہ ہو گئی تھی تو ایسے ایکسپشنز تو ہوتے ہیں ایک کتاب جو ہے عداج عفری نے شائری کی مرتب کی تھی جو پران اسات ازا کی غزلیں ہیں ان کے بارے میں اور پورا مجموع بنایا تھا تو وہ کتابیں جو تخلیقی ہیں وہ بہرحال پرائیورٹی پر نہیں ہوتی تحقیقی کتاب اور تحقیقی کتاب ایک ایک آپ شائرہ کی ہیں ماشاءاللہ کتنی آپ کی تخلیقات آ چکی ہیں وہ بتائیے ان کے نام بتائیے دیکھیں میرے چار شیری مجموع آئے ہیں بیتے ہوئے پھل انیس سو ستتر میں شائرہ اس کے بعد دستک سے دتا فاصلہ پھر احیانے بھی اب خواہ ہوئیں اب دو ہزار انیس میں فاصلوں سے معورہ اور تین کتابوں پر مجتمل پہلے ایک کتاب یار کی باریش آئی تھی ابھی بھی کلیہ یہ میں پڑھ رہی ہوں چار کتابوں کی جو ہے میرے کہانیوں کا مجمو آیا ہے کہانیاں گم ہو جاتی ہیں اس کے بھی دو ایڈیشن آگئے ہیں شائری کے بھی کئی ایڈیشن آئے ہیں اور ایک مزہمین کا مجمو آیا ہے کتاب دوستہ جس میں کنٹمپراری رائٹرز جتنے اہم ہیں وہ ان اردو کے ان پر مزہمین ہیں اس کے بعد میں نے تکتیق کی اردو کی اوبالین شائرہ جو رسائل میں چھپتی تھیں زیادہ خاتون شروان اٹھارہ سو چراندوی سی انیس سو بائیس انیس سو بائیس سی تک تھیں اور ان کی شائری اس دور کے جو لوگ تھے معاصرین تھے جیسے آزاد اور شبلی اور جوش ان کے ہم عمر تھے اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہ عمر تبعی پاتی تو میری میری ہمپلہ معاصر ہوتی اتنا ان کا کام تھا اور ان کے مجموع بھی فیتوسر تفیل شائع ہو چکا تھا لیکن ان پر ریسرچ نہیں ہوئی تھی ان پر باقاعدہ تحقیق نہیں تھی میں ان پر کام کر پی ایش ڈی ایک کا سفر کیونکہ ہمارے فیمیلزم پر انٹیلیکچویل ورک اس طرح سے نہیں وردو میں کہ اس کو سمجھا جاتا کہ نسائی شعور کیا ہے نسائی تنقید اور نسائی عدد کی بنیاد نسائی شعور پہ ہے اور وہ شعور اگر کسی عورت میں نہیں ہے یا کسی مرد میں نہیں ہے تو وہ اسے جنڈے پہ کام کر رہا جو عورت مخالف ہے اور اگر ہے تو اس میں مرد عورت ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑھ ہے وہ نسائی شعور رکھتا ہے اس بات کو میں نے سمجھانے کے لیے وہ کہاں ہے کیونکہ انسان شعور ہے تو شعور کے اس سفر میں انسان کے سفر میں عورت کے شعور کو کم تسلیم کیا گیا کس طرح تسلیم کیا گیا اس نے کس طرح رہزار کیا تو میں نے سو برس شعور کو پڑھنے کے لیے اس پر اعتقاء اور تفیر کہا ہوا ہے وہ صرف عدب ایک ذریعہ ہے جس میں نے سو برس پہ کتاب آئی آخری بات اور اس کے بعد آپ سے گزارش کی کوئی غزل یا نظم آپ آفتا کیجئے گا آخری بات یہ کہ اگر آپ کو دوبارہ انجمن میں کوئی پیش کش کی جائے سیکٹری شپ کی یا پریزیڈن شپ کی میں یہ نہیں میں یہاں میں آرکس کانسل کی گارننگ پیش 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 میں نے کہ نہیں کیونکہ مجھے اپنی تحقیق پہ پیش ٹی پہ 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 اور میں انجمن بھی چھوڑی کہ مجھے تحقیق کا کام متعصر ہو رہا تھا میں اس لائیگری میں امپلائی ہوں یہاں پہ کتابیں رکھی ہیں اور اس کے ساتھ زمنی سوال اگر آپ اجازہ دیں تم پھلو ریکارڈ کی بات آپ کے کوئی ڈیفرنسز ہیں موجودہ کمیٹی سے موجودہ جو گروننگ بارڈی ہے یا موجودہ جو سیٹ اپ ہے ہرائرکی ہے جو انجمن ترقی اور دو نہیں جب وہ بلاتے میں چاہتی ہوں مجھے کوئی میرے کوئی میرا مطمئے نظر بھی بیان کر لے گی کہ آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رقصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ ن notch سار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں ملووس بدن دیکھیں رنگین قبع ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں اب پیرہنے ساتھ کو اظہار میں دیکھیں سو رنگ مزامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں گلدستہ ایمانی میرے اشعار میں دیکھیں گلدستہ ایمانی میرے اشعار میں دیکھیں اور پوری نہ ادھوری ہو نہ کم تر ہو نہ بر تر پوری نہ ادھوری ہو نہ کم تر ہو نہ بر تر انسان ہوں انسان کے میعار میں دیکھیں رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمی پر پیچھے ہو کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں پیچھے ہو کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں اور کب چاہا کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں کب چاہا کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں لائے تھے ہمیں آپی بازار میں دیکھیں کسی تلخ حقیقت کو آپ نے خوبی سے میان دیا ہے اور منصوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل منصوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی تعمیر کی خوبی اسی میمار میں دیکھیں تعمیر کی خوبی اسی میمار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں اب میں ایک بات آخر میں کہنا چاہتے ہوں پیغام کے طور پر کہ ہر انسان کا ایک کردار اپنا خود متیر کرنا ہے اس کو اگر وہ دانشور ہے تو تمام دستان تاثبات اور اپنی ذاتی محادات سے معورہ ہو کر اس دانش پر عمل کرے جو معاشرے کو ترقی کی طرف لے جائے اس میں کسی تبدیلی کا ارتقاء کا حصہ بن سکتا تو بنے جو سیاستدار ہے وہ سیاست کرے جو صحافی ہے وہ صحافت کرے جو کلمکار ہے وہ کلمکار کرے اگر حالات کبھی اس کے برد سو جاتے ہیں کہ اسے اپنا رول تبدیل کرنا ہو تو جتنی دیر کے لیے وہ اس کو سہ سکتا ہے جب تک وہ اس کے لیے کوئی کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے جب تک وہاں رہے پھر اپنے کردار میں واپس آ جائے میں اپنا کردار دانشورت پر رکھنا چاہتی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن آپ نے ہم سے گفتگو کی ناظرین ڈاکٹر فاطمہ حسن بڑی کلے انداز سے گفتگو کر رہی تھی آخری بات جو انہیں نے کہی معاشرے کے حوالے سے بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جھوٹ کا معاشرہ ہے فریب کا معاشرہ ہے ایک چہرے پر پانچ پچ چہرے لے کر پھرنے کا معاشرہ ہے اس میں تفضیلی کی ضرورت ہے ادھائی چاہتا ہوں اللہ حافظ